اللہمان کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتو کالے ہی والا ابائے ہی فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ اللہ ونہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینن حتا تس کے نہو و رزا کتاو ان و تمتے اہو فی حتویلا یا مکلب القلوب الابسار یا مدبر اللہ ونہار کریم اللہ صدق پنجتن پاکدہ ملک سہبان دی اصف ماتمی چھائی ملک اپنی بارگاچ قبول فرمان آمین ہر بندہ کھے منگن دی جائے پندن دی جائے جیسا کاسا ویسی خیرات اس دور دی بہت بڑی دعا کریم اللہ صدق پنجتن پاکدہ شبیر سخید ماتمی ازادار شیعہ سننی صحبان جتھو 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 جتھنے جتھنے قدم ٹو رائے ہو محمد دی دی تو ٹٹو رائے آپنی بارگاچ قبول فرمائے سدادہ بول بالا رہے شبیر دے ماتمی انو تتیبانہ لگے سرکار حسن اسگرید چند نبر کرم شہنشاہ ملک زمن وارث پنجتن بادسادہ مالک جلد جل ظہور فرما اللہم صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر ماشاء اللہ کافی سہبانو تھک کے نہیں جمع خالق اکبر دنہ بلند ہے یک زبان ہو کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک اہل بید دشمنہ تلانت پاک سیدہ تہرن ستانہ دی نسل تلانت آل محمد دی ذات بہواز بلند سلوات شیعان حیدر کرار ازدانہ مظلوم کربلا سرکار محمد مصطفیٰ دے استعمال پتر حسین ابن حیدر دے ذکر جڑے ٹور رہے ہو جھولیاں بھار کے جاؤ اجازت ہے مذکر پاک شروع کرا بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے مہربانی جتنے بھی بیٹھوئے ہو اپنے اپنے تھوڑا نہ سمجھو نماز دا وقت ہے نمازی نماز پڑھ کے بارگاہ حسین حاضر ہو جا سن تُس ہی جتنے بیٹھے ہو توجہ دا طالبہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے سیزادہ پیر گزنفر شاہ جی بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے اے بد نصیب دے خلی کو پکار کے صدق جامہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے اے بد نصیب دے خلی کو پکار کے مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا پھینکا تھا ذلفکار کا صدقہ اتار کے مل کے درود پڑھو میں نوکری شروع کراؤں بسم اللہ احرامان الرحیم بسم اللہ احرامان الرحیم بلند صلوات اللہ احرامان الرحیم اللہ احرامان الرحیم دلیلہ اے رب العالمین السلام مولا سیدی الانبیاء اے رب العالمین مل سلیل میں سر کشان دے سر لہ دین اے رب العالمین اے رب العالمین اے کرن میرا ماننے میرے ویرنے با جیوین جو میں فرٹائیم آندہ جا سی پڑھ دے جا سا جیوینہ دا قرآن جس یاد کی تے انجدہ سناندہ رہا سی جی ڈی سونی کو کرت لاندہ ہے او ڈی سونی لاندہ رہا سی شبیر دے ماتمی سن دے رہا سن میں تے توجہ دا طالبہ فقط خیبر دا میدان نبی حیران تے پریشان دو میں گلنے ہی غلط میں پھالی آلے ہوں میں تون خیبر سناؤں نہیں ویخاؤں پائی جوید زی ہاتھ کھولو نہ تو سا بول سو تو پھر سارے بول سڑ سیدہ نے ذکر ہے جبولا نال عزت رزق تے بخت ودہ ہے جیدے واسطے بندہ ڈنکی بھی مار دے ادھارے ویزے بھی لیندہ ہے یورپ بھی چھو اور گلدین بندے بچلو امت بھوک نکل جاوے بھوک صرف حسین کڑ دے باقی کوئی ایسا ملک نہیں کوئی ایسا گورہ نہیں جدے کول جاوے یہ توہاں کیا بیگ رپیان دیتے لے جا جیڑا ویزورپو اٹھے حدہ پاگل ہو کیا ہے توجہ میں امام حسین بات سادہ زاکر ابا حصیت طالب علم دس دا پیام صرف اے بو ایجیت نبی سوالی نے عزت رزق تے بخت تے تھو لبد ہے صرف بولر نار ایم پی اے کے بڑے نارے مار دیو ایم این اے کے بڑے نارے مار دیو کیوں کال تھانے ہو چھڑائے دا بے فام بنوائے دا ساڑے جانے تو پہل ہوگے کال توڑ جائے دی 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 اے سفارش چھے دی 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 بندے دی منے ہیں میرے بزروں کے اس جاہتے فرمان دے اندھیان پہ نارے ہو دے مار ناجیڑا ماشر دے میدان اچھ کھلو کیا کہ چھاٹ دیو میرے نے ملک جی بسم اللہ ملک جی بسم اللہ کرام پترانہ اللہ باد رہو علی دی زندگی ہو بے جے حمزہ جی بے جے امام حسین بادشاہ ایک کتار پتران دی تو انہوں نصیب کرے میں تے با حصیت طالب علماء جتنا میں نو وقت ملے سلاحر دل نواز جی میں تے اپنی نوکری مکمل کرنی خیبر دا میدان نبی حیران تے پریشان نبی ویچے وصف نہیں ہوندے حیرانگی آلے تے پریشانگی آلے حیرانوی اسی ہونے پریشانوی اسی ہونے کبیر جیسی کمی حیران تے پریشان ہونے گروہ سبزی لین گیا جیب کا ٹیگی حیرانوی تے پریشانوی نبی کون ہوندہ ہے علی کون ہوندہ ہے ولی کون ہوندہ ہے رحمان کون ہوندہ ہے رسول کون ہوندہ ہے تھوڑا جا بیدار ہونے ہتھ کھولو جی سرکار محمد مصطفیٰ تائیدار مدینہ کے انتالی دن گزر گئے ہیں کہنا دے بادشاہ دی آواز ہے ستر میں جناب دے سینیت نقص کرنے لگا پتہ نہیں تُسا کتنا بولنے ہیں کہنا دے بادشاہ دی آواز ہے بلڑا سلمان وہ سامنے ٹیبے تے چڑھ جا غازی دے بابیدہ نمبر ملا بیل جائی تے من دیں نہیں نہیں پیچھے نہ رہ جان بلڑا سلمان اینج ہتھ بن کے کھڑا رحمان دے سامنے سرکار سلمان کڑے ہو کیا دن لج پال کہنا دے بادشاہ علی دے نمبر دا یا اللہ نہ پتہ ہے یا تو ان پتہ ہے میں نو کی پتہ ہے بادشاہ دے نجے تین نہیں نا پتہ پھر ملا 0, 110, 75, 12, 14 نا ملے تے ناؤں ملائیں فوراں مل جاسی کہنا دے بادشاہ دے حکم دے بلڑا سلمان نمبر ملایا بیل پی جان دی باج پی آ کہنا دے بادشاہ سرکار امیر علیہ السلام دی کال سرکار محمد مصطفیٰ نو دی تی آمنہ دے لالنے امران دے پترنگل کی تی یا لی یا لی مدد جلدی آ نبدی نہیں میں صدق جامعہ صدق جامعہ جڑے بول پھئے ہو دعا کر کے جاتے ہیں جلدی آ نبدی نہیں بدروں کی تشریف فرمان ہے زاکر غلام شبیر امام حسین بہا ساڑھے دادا استاد مالک کی ندہ سایہ بھی ساڑھے سیرت سلامت رکھئے جب علی کی سواری خیبر میں پہنچی سیزادہ تسی بزرگ ذاکرین تو سنن دے ہوں دے ہو بھی سرکار امیر علیہ السلام دی سواری جدو تڑی تپشلے قدم مدینے تگلے خیبر یہ سنن دے آن دے ہو تسی اچھا ایک بات میں کچھ گلنہ سنننہ تلق ہوں دا ہے کچھ گلنہ ویکھڑنا تلق ہوں دا ہے میں تو انہیں پری نقشہ وی خیبر دا وی خالا کیونکہ بہت حسین طالب علمہ اتھے سبق پہ سنانا اتھے مور لگی پھر پورے ملک اچھ پڑ سا اے ویکھیا موسن عباس سر چاہیے جی میں بھرامان آل اے ویکھیا اے خیبر دا میدان جڑی اے خیبر دی دیوار ہے ناسا جویں آپڑے پہ درگان تو سنیں کروڑ سلام ہون اے جڑی خیبر دی دیوار ہے اے دی دو کرولہ گڑییاں دا کراس ہو جاندہ ہے اے ڈی چیڑی ہے اسے دیوار دے ناڑو پہاڑی ہے جیڑی خیبر دا ڈی فینسیس دی صاحب جیڑی یہ دے گار دی محافظت پی کر دیئے پہاڑی با پتوں کو یا فتنہ پہ جاوے چوران لکنیں دی تجاہ چندیئے نا بڑی آئے صدقے جاؤں اے اتھے ابوہ جیڑا ابوہ چالی بندے کھول دیتے باند کر دیں اتھے پیچھے دیا فورسہ نے اسے جیڑا ابوہ چالی بندے کھول دیتے باند کر اے دیگے چوی گاز چٹیل میدان ہے او دیگے چوی گاز آگے قدی آدم کیڑا پلوہان ہے جیڑا اب کراس کرے پھر اس بوہ تجاوے اوہ تو باری چو مو کٹ دا ہے ایس باری تجس بندے دیان رکھنے ہیں ان لطف ہونے ہیں ہاں جی ایس باری چو مو کٹ دا ہے تیاد ہے آما اگو جرنیل آدم نہ تو آما تینا میں آما جیڑے لفظان دے خریدار ہو جیڑے مجلسان جبولن دیاد دی جیڑا نوہ بندہ آیا او دن آلتے جھیڑے ہی نہیں نا تی جیڑا روز آدی ہے او نہ بولے پھر دوکھ لگ سی ایس باری تے دیان ہے جیناب دا سرکار امیر علیہ السلام لنگر زمین و آسمان انگوش دے شیم اللہ دے نگین قابے دا گہور زہرہ دے شہور اللہ دا خانزاد محمد دا دماغ نبیین دے لاجمائشر دا ساج گریبان دا کاری قابے دا آج سعیدان دا راج جہ صدقے جان غازی دے بابے دی سواری نے خیبر دی دھرتی تے قدم رکھیا میں بھی اس میں لکھ رہا علامہ جلال الدین سیوتی اہل سنت والجماعت بھائیوں دے جیید آلم نے اونہ جڑا لکھیا ہے نا خیبر اوہ دن کے جب علی کی سواری انتالی دن گزر گئے جب علی کی سواری خیبر میں پہنچی علی کی سواری جب خیبر میں پہنچی نبی کے صحابی علی کی سواری کو چوم رہے تھے آئے 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 بیدار ہونا جی بیدار ہونا تو اڈے بولن دا ٹائم آگیا ہے میں صدقے جا وہاں بس ملا کر نبی کے صحابی علی کی سواری کو چوم رہے تھے کیوں شکر آگئے ہیں اپنی بندی آپ ہی مقالب ہے شکر آگئے ہیں سرکار امیر علیہ السلام دی سواری خیبر پہنچی سرکار محمد مصطفیٰ تائج دار مدینہ دے خیمے دے گئے علی بات سادہ گھوڑا رکیا ہے اے مرحب نجومین آدھا رمبل مارنا دس کون آگیا ہے اے نجومین رمبل سٹی ہے رمبل سٹ کی آدھا تیری دھرتی تہستی ہو آگئی ہے رمبلہ بند ہو گئی یعنی بولے یار جڑا آیا بیٹھا ہے جڑا آ دیئے بولندہ ہاتھ کو چاہ سمانی نارا قرآن پڑھو ہائی داری میں بسم اللہ کرنے صدقے جاں مجھے ماتمی ازادار آنے جاں دیر آسن لیکھڑا میرے پاس سے میرے انتہائی واجب القدر وڈے بھائی جنام ملک حسنین اسگر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور میں بسم اللہ کرنے صدقے جاں اے امام حسین بادشاہ ڈریکٹ بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں پتہ کتھو نیاز آئی ہے اے تھو نیاز آوے تیرے شتٹال کھڑک دا ہے کیونکہ بارگاہ نے مطولی نے پھر ازادار نے پھر ازادار نے ہاں 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 یہ گھنڈے یہ یوسیم میں رکو نہ لیا دی محسین جس نو آمد ہون دی یہ قبر حسین پہ ہون دی بیٹھ کا انگلینش نہیں ہون دی سرکار امیر علیہ السلام میں صدقے جاں ہاں تو جی میں سرکار امیر علیہ السلام دی سواری حسین بھائی خیبر پہنچی خیبر دی دھرتی تے امیر علیہ السلام دی سواری نے قدم رکھی ہے نا جیڑے بھلے مر اب نجومین آدھا رمل مارو سرمل ماری آدھا دیکھنا کون آگے آو سا کہ تیری دھرتی تے ہستیو آگئی رملہ بند ہو گئی مر اب نجومین آدھا تن پتہ ہی نہیں میں انہیں باری چو مو کٹ کیا کھڑے آمان اس پیشہ ٹر جانے ہیں اتنی دیر سرکار محمد مصطفیٰ تائیدار مدینہ آمنا دے لال نے عمران دے پتر دے حد چمے دو ہم بطن مل گئے سردارہ کیا جی آیا نو بسم اللہ آگئے ہو یا علی ڈھل نیل آئی تھوڑی دیر گھوڑے تو لائے ہو شربت پیلو تو اڈے واسطے مصری شربت بچا کے رکھی ہے فوجہ کرو علی بادشاہ دیر سردار جتنی دیر میں گھوڑے تو لائنے ہیں گھوڑے تو بانے ہیں اس تھوڑے جائے وقت دیچ میں کجھ تو اڈے رشتے دار غنینہ بڑا چھڑا صدق جامعہ بولے جڑایا بیٹھے کجھ تو اڈے رشتے دار غنینہ بڑا چھڑا سرکار محمد مصطفیٰ کیا یا علی نبیان دا مشکل کش آئیں نبیان دا چھتا رہیں نبیان دا مشکل کش آئیں کردہ ہیں میں صدی ہے ڈھیل نیل آئی آگئے ہو ہون جی میں تو اڈا دل لکھے امام کس نو آدن کل امام کس نو آدن نبی دا نائب کون ہوندہ ہے سرکار امیر علیہ السلام کہنا دے بادشاہ اپنے گھوڑے نو پیرو بنانے جیڑا گھوڑیاں ناوی گلہ کرلوے پیرو نہیں ہمزہ بنانے جیڑا اپنے مبیل دا لاکھ اگر مریدہ کڑو کھلاندہ پھرے کم از کم پیرو بنانے جن اے پتہ ہوئے غریبہ نال پیار کریدہ ہے یتیمہ نال پیار کریدہ ہے کسے دا آکھ نہیں کھائی دا پیر علی بادشاہ پتر نے جنا دی مٹھش کہنا آتے سرکار امیر علیہ السلام دی سواری پیرو بنانے جیڑا گھوڑیاں ناگلہ کرے غازی دے بابے نے گھوڑے دی گردن تے تھپکی ہاں 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 پتہ نہیں کیڑے خیال اچھ بندے بیٹھے ہیں گھوڑے دی گردن تے تھپکی گھوڑا گردن پھیر کیا دا ہے آج میں انو اٹی لا میں اگلے دویں سو مرحب دے بھیراوا دے سینیاں تے نہ رکھا میری زین اچھ بانا چھاڑ دے بھی زاکر شجر عباس سرکار امیر علیہ السلام نے سواری جولان دیتا ہے غازی دے بابے دا گھوڑا ٹوریاں پتھر چلاں امیر حب نجوم اے باری تے دیان رکھنے ہیں پھالیاں سرکار امیر علیہ السلام دی سواری ٹوری تے پتھر چلاں لائے سواری نے دو چار قدم چاہے جتھ ہے غازی دے بابے نے پتھر چلاں امیر حب نجومی نادے ایک کی پہ کر دے اوہے کے نا پتھر چلاں اے نجومی آدے میرا علم نجوم تے بند ہو گیا ہے لیکن میری سروس میں نیدس دیئے آسمان تے بھائی رفان آسمان تے کیسا ستارہ ہے اوہ ستارے دی زادے جتھلے جتری زمین ہوئے اوہ موم ہو جاندی یہ علی دلن دا امام علی نبزان دا امام علی کلے کہناد دا امام غازی دے بابے نے علم چاہ کے دو جی جاتے تری جی جاتے چوتھی جاتے جتو ستھوی جاتے لایا نا مرحب نجومی نادے کردہ کیا سکے سردارے داوڑے اشارے کردہے ستارے ٹوردے نے میں بسم اللہ اشارے کردہے ستارے انہیں مرحب تے نجومی دا تقرار ان انگلہ واسطے میں انت کر رہے ہیں انہیں مرحب نجومی نادے تن پتہ نہیں میں بڑا بڑا بہادرہ میں انہیں اس باری چو مو کڑ کیا کھنے آماں اس پیشیں ٹر جانے اوہ سا کیا میں تن پیانا بندے دا پتر بانے اے حاشمی جوانے اے حاشمی جدوں میں حملے تے جڑن اے پھر جان نہیں دیں دے تے میں انہوں ہی اجازت دے میں جاماں اوہ سا کیا کیوں اوہ سا کیا تن پتہ نہیں انہیں میں باری چو مو کڑ کیا کھنے آماں تے اس پیشیں ٹر جانے تو اسا کیا میں کیوں اجازت پہ آمنگنا تو اے بات تمیزی کرنوں باز نہیں اوہ کمی نہیں اوہ سید اس کھوڑے سمیت اتے آ جانے تے انہوں اس گلدہ پتہ نہیں آجے تقرار پہ کر دے لیں اے مرحب نجومی نادے انہوں نے تقرار پہ چل دے لیں اتنی دیر سرکاری امیر علیہ السلام اس بوئے اٹھے آ گئے جیڑا بوئے چاڑی بندے کھول دے تے بند کر دیا سردارہ اے ہاتھیں بھیتو تے رکھیا اس کنڈی چنگلی رکھ جدو ہلاوہ دیتا نا اڈیا خیبر دا دار مار اب نجومی نادے اوہ کیا سکتو اڈا بوئے پٹھی گیا مار اب دیا نظرہ اٹھے لگیا نجومی دے موڈے تے آتے آدھے ہیٹھا نہیں پیا ہوندہ اوہ کیا ہاتھ کمی ہیں دے نہیں سیدان دے لگے خیبر دا دارود آیا اے دے دو بھرافے نار کیتے اے آپ آئے اصلے نار لے سے رحمان دے سامنے شیطان آیا صدقے جاؤں کہنا دے بادشاہ دے پاس سے میں بسم اللہ کرا اے وے کیا دے وار کر لے سردار آ دے وار میں کی تت پھر تو کی کر سے آدھے میں انہوں پورا خیبر جاندہ ہے میرے دو بھرا مارے نہیں تور جانوے آ میں انہوں پورا خیبر جاندہ ہے میں بڑا بڑا بہادر ہاں میں بڑا بڑا جنگ جو ہاں میں بڑا بڑا دلے رہاں میں انہوں پورا خیبر جاندہ ہے میں انہوں پورا خیبر جاندہ ہے اے جتنے خیبر دے بہادر نے جوان نے اے میرا نام تلوارہ تلکھ دے لے جو تو بار بارے ساکھیں میں انہوں پورا خیبر جان دائے غازی دا بابا اید سینہ تے تلوار لا کیا دے تے انہوں جان دائے تے انہوں جان دائے اوے خیبر ضرور تے انہوں جان دائے خیبر ضرور اوے میں لوں سارا جان دائے جان دائے خیبر ضرور اوے میں لوں سارا جان دائے اوے اللہ میرے انتہ کر دے گرور اوے میں لوں سارا جان دائے سدا جیو پلاوے جے زینب دعویر تو انہوں رنگ لاؤے لا الہ دی بھی داؤ سامل کے درود پڑھو تھوڑا اس روکلیا رکھی تھوڑا جاکا بھو لا الہ دی بنا یا حسین لا الہ دی بنا یا حسین ہے 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 لا الہ دی بنا یا حسین یا حسینؑ جلتاں 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 نجڑ مٹی نال تول دے او نا دلان دیز آیا حسینؑ مہربانی زندہ و سلامت رہو راہب زاکر صاحب کے پڑھ دے پیان امام حسینؑ باد سے ہورستان دین امام حسینؑ دے جتنے زاکرنے جتھے بھی ہیں شبیر دے زاکرنے تتیوا بھی نہ لگے راہب میں بھی سمیلا کریں بزرگوار تشریف فرمان میرے بزرگ چاچا حضور چاچا جی ارشد رانجا صاحب امام حسینؑ باد سے بڑے عزتہ والے ازادار مالکی نظر سایہ ساڑے سیرتے سلامت رکھے راہب سرکار محمد مست ایجڑی سیدان دے فضائل نے نا امام حسینؑ باد سے ہورستان دے کس میں ہر بندے دا کم ہی نجڑا پچا جاوے صرف اس پچانے ہیں جس تھوڑا کھانے ہیں جس اگے ہی اتنا کھا دے ہیں اتوئے پچدے ہیں نہیں نہیں راہب امام حسینؑ باد سے پاک نانے دی بارگاہ چو خالی جیسے والے آئے نا تشبیر آنا اپنے نانے دا سلام کرنواستے اپنی گلیش کھڑے نال ڈیو ٹی اچے برڈا سلمان جڑے لفظان دے خریدار ہو ملک حمزہ بھراجی نہیں ویکھی میرے پاسے جڑے والے روندہ آیا بندہ کھڑو لگ گئے نا تے برڈا سلمان امام حسینؑ باد سے آدھے نا قدمہ تے ہتھ لاکی آدھے مولا مدینہ محمدہ وسطہ ہوئے تیری ماں سیدہ مجود ہوئے تیرا بھائی حسن مجود ہوئے تیرا بابا علی مجود ہوئے مون کوئی بندہ تو آڈی گلی چھو روندہ ہے لنگ جائے تیرے نانے دی گلی دی تو ہی نہیں شبیر آدھے کون روندہ ہے سلمان آدھے لائے بندہ روندہ شبیر آدھے لائے سنو واپس بلاؤ رہے بھی مام حسینؑ باد سے آدھے سامنے کھڑ گیا شبیر آدھے کیوں روننا ہے آدھے میرے کڑھو تینجی پوچھا جی میرا دل کردہ ہے میں کہنا دیں ساری تکلیفہ تو آنویں سنا دیں شبیر آدھے لائے 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 اگے کے شبیر دس سوہاں حسین کاؤنے پچھے نار بردہ سلمان تے پچھے راہے بے جدو مسجد نبوی دی پہلی پوڑی تے محمد پتر نے قدم رکھیا ہے اللہ دی کلی رحمت اٹھ کے شبیر دی تازیم کی تی اس ویلے رہب روک نہیں سکیا امام حسین دے پیران تے سجدہ کر کے اٹھ کے آنج ہاتھ بان کیا دا پتر بہمیں ملے یا نہ ملے پک ہو گیا کہنا دا صدر تو ہی مطمئن ہو گیا میں صدقے جامان راہب ساتھ لے کے سین کرالیس ساتھ سین کرالیس چنگا مانگتوں ہندہ ہے جڑا جتو ایک وری جوڑی بری جائے نا اُتھ ہی بہ جائے بوہ بوہ مانگنے یڑا مانگت چنگا نہیں ہندہ صدقے جامان راہب امام حسین بات شادی بارگاہ وچ سجدہ کر کے آدھے کئی کے اپی لائیں لے کے وکیل آیا جج تو وکیل ود گیا بے دار تو ہونا پیچھے نہ رہ جانا کئی کے اپی لائیں لے کے وکیل آیا جج تو وکیل ود گیا اوہ جیڑے دربار جو روندے اسی والی گئے ایس زگینے آتوں ساتھ پتر لے دیتے ساتھ ملے آہ آہ ساتھ ملے اوہ ساتھ ملے نہ جیڑے تیرے دربار چاہ اوہ نا ستاندہ خدا یا حسینے میرے بانی جی زندہ اور سلامت رہو یہ سندھ حیدراباد جائے پیر گزن فرشاہ جی اوہ تو تک ازادار جزدہ نامیں لالداس ڈھبراتی نہیں کہ میری گفتگوت ہو پلاو مجھے امام حسین توڑیاں عصتہ محفوظ رکھا لال دا سے اس دا نہ آئے امام حسین دا بڑا عصتہ والا عزادہ آرہے ملک جی جتنے اے وڈے وڈے جڈے زاکروں دے نا ناموار انہوں سدہ اتھے بلاندہ ہے جنہ زاکرہ انہوں امام حسین بڑیاں عصتہ دیتی ہیں نا او زاکر اتھے جاندن ایک ایسا دور آیا بھی ساڑھے بزرگ زاکرہ شبیہ شعور شعباد پاکستان جناب زاکر ملک ساجد حسین ساجد آفرکن بسم اللہ سواب ہوئے انہوں سدیہ عزادہ آرہ جی تے رات میرے بزرگ جدو دے دیرے تے کوٹھی تے پہنچے نا تے ایک منظر ڈٹھا لیکن ادھنا ملاقات نا ہوئی ملاقات سو وہ ناشتے تے ہوئی تے میرے بزرگ ناشتے تو لال داس انہوں پوچھ دیں لال داس جی میں رات دائیں ایک منظر جتھ ہے سمجھ اچھ نہیں آیا ایک ادھا باراں گوڑے تھلے بجے نے چار گوڑے اتھے بجے انہوں نے تیسی لگے نے انہوں نے فرق کی ہے وہ لال داسا کہا ساجد حسین انہوں نے فرق کتنی ہے جیڑے تھلے گوڑے بجے نہ اے میرے آپڑیں تینا واسطے میں نوکر رکھے نے انہوں نے کہتے اتھلے اس اکھیا اتھلے جیڑے گوڑے نے امام حسین تو دے پتران دن تینا دا میں آپ نوکر رہاں میرے بجرگ بڑا خوش ہے انہوں نے کیا کمال عقیدہ ہے ہندو دا اڈا سونا عقیدہ میرے بجرگ بڑی جلدی دیں اڑا دیں اچھا لال داس جی تھی پھر کلمہ کیوں نہ پڑھ لیں دے مسلمان کیوں نہ ہو جان دے وہ ساکہ ساجد حسین مسلمان ضرور ہو جان آئی تیری اس گلوہ آستے بیٹھے آس آمد بکش بھٹی صاحب آیا انہوں نے یہ سوال کیتا ہے ساجد حسین تو سمی یہ سوال کیتا ہے میں معاشرہ دے دن جڑا محمد دا پترے نا حسین ابن عیدرو دی پاور چیک کرنا چاہنا میرے بجرگ رکھا کیا پھر اڈا وڈا چیلنج نہ کرو امام حسین بہا سا دے پتران دے گھوڑے دی نوکری کرنا دا بندہ معاشر دے میدان اڈا وڈا چیلنج حسین دی پاور کی میں چیک کرنا چاہنا ہے ہندو نے جواب دے کہ سمندر کوزچ بند کر دیتا ہندو آدھے ساجد حسین میں حسین دی پاور انڈ چیک کرنا چاہنا اگر معاشرہ دیارے میں حسین دی پاور انڈ چیک کرنا چاہنا اگر صحابہ کاف دا کتا جنتے جا سکتا میں اکبر دے گھوڑے دا ناوکر جنتے جنے جا سکتا صدقے جام میرے بجرگاں کیا بھئی اچھا اے متحج کیجے متحج کیجے لالدہ سادہ متحج تیلک میرے دل میں چھ حسین بسے میرا بھگوان ہے بھلا ہوئے چھے امام حسین توڑی اشتہ محفوظ رکھن لمبان نہ ہو جاوے دیر پڑ گیا میرے تو بعد بھی میں بھی پڑھنا ایک سیدھا بزرگاں نہ سنانا چاہنا اے ایامان پچھے جا شبیر دماتمی حکم کیتا کہ سانو ملک صاحب دا قصیدہ سناو پرانا جی میں تُس ہی عاشق میں جائے لوگ بیٹھے ہو ملک جینجے پھر میں ہری پور آزارے گیاں تو تھے انہا حکم کیتا ہے ملک صاحب دا سانو قصیدہ سناو جی دے ویچو نا ہندی دا مناقب پڑھے پھر انہا رنگا تھے نہیں جی صدقے جام انہا رنگا تھے نہیں لیکن میں کوشش ضرور کرنا درود پڑھا لے محمد ازادتے میں ناکری شروع کرنا دنیا لچھاڑی کے میں دیرہ اتلایا ہے سرکار شعباز کلندر عرب چھاڑ کے ہندوستان چاہے لوگ ہم پچھے سردار عرب چھاڑ کے ہندوستان چون دی وجہ جیڑا جواب دیتا تھوڑا نوکر کسیدہ سنا رہے جناب نا دنیا لچھاڑ کے میں دیرہ اتلایا ہے 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 سیمن دی لگ رہی ہے جیڑے لالن سائی تے کیا ہے ہو سن دائری ہے ایک علی دا دیوان ہے جیڑا علی علی کردہ ہے ایک ملائیں جس فتویدی کتاب چاہیے آدھے میں سنیں تو جام پینے سائی فرمندیں تو کونے آدھے میں سیلا کے دا بہت بڑا مفتیاں سائی فرمندیں تو مفتیاں میں کمتیاں تو ملائیں میں ملنگاں تو کمیئیں میں سیدہ تیرے پیودہ پتا نہیں میں علی دا لالا سائی فرمندیں میں جان سنجان کے پیتی ہے میں نور حب دے نال ڈرانے اے عشقی عباس دے بابید ہے تیرے پتویدی پروا نہیں میرا نہ ساگی یو رہن دے نجف نوے چھ تو ہی پیمت دوں گھبرا نہیں میں پیتہ چاہم ولایت دا تینوں لپنا چنت دا رہن اس میں لگا بس زندگی باقی ملکات باقی میرے تو بعد بھی میں ہی پڑھنا ہے اگر کسے بند کو ٹائم ہے تو ویک لگے جب وی تو بائی منٹ ورنمنٹ پڑھ دے پنجی منٹ ہوئے ہو سن زیادہ پھر جتنا جتنا وقت جس نو ملے اسے چونوکری مکمل کرے میں اپنے ٹائم ایج کھڑا ہویا میں کسے دا ٹائم نہیں پڑھ دا پھر جنا حجریں چھ مرنائی اور جنگلیں چھرولکے مر گئی ہیں جنا قدی بادار دا نانائے سنے ہونہ چھتی چھتی بادار بور کی تے میں ہریپور ستراک ہیے من امام حسین دی قسمیں اس تو اگر میں انہوں نے پڑھنی نہیں دیتا انہوں نے کہا بار بار یہ ستراک میں کہے من دس سو تے سی جڑے کڑیل جوان آئے بیٹھے ہو جنہ دے پتران دے چیریاں تے نکاب ہونوں نہ دیاں دیاں کے دیاں پڑھ دے دارہ سنے میں دارہ ان قربان کراں سوائے گم شبیر اپنے گم میں چاہاں بھی نہ نکلی دیاں دیکھا جو نے اوئیاں اوئیاں حق باطل دیاں ہو کہیں جنگاں لگا جتھ میدان وگادا ہو کی تے قتل جوان جواناں جواناں نے شیوہِ مُڈھے محصد کے جواناں جواناں ہو کی تے قتل جواناں جواناں نے شیوہِ مُڈھے جواناں علماء ماتاں اے کوئی قانون نہیں آدھا ہوئے قتل چونتیاں سالاندہ مقتول ہوئے چھے محصد کے جاماں میں دارہ ان قربان کراں سوائے گم حسین اپنے گم میں تیری احاوی نہ نکلے قاتل انامت رشتے پائیں مقتول ہندی امامت بہنہ چپ کر کے وے دھی فیان اور ونالے شہید آزم دے پتران دے قاتل آندے رائیں انہاں ملے کے والدے رائیں حسین دے اکبر دا قاتل آئے انہاں لے کے والے اور ونالے حسین دے غازی دا قاتل انہاں لے کے والے ہیں حسند کاسم دا قاتل انہاں لے کے والے ہیں اور ونالے کیڑی گلے باب الحوائی دا قاتل انہاں زمین تے سٹکی آدھا میرا کم اڈا اینام تھوڑا ہے آدھا تکیڑا کم کی تا جو ڈھیر اینام انگلیں آدھا ہے حسین شمرتے ہو ٹھولی تو میں کونڈ اینام زیادہ چیڑا ماں کو مانا ہی سار سنگدہ میں مارے آئے اوشا آئے تے کردہ آنا آئے تے کردہ آنا اور رکھتی رکھویں ننشانتیں لایا زید زور زیادہ میرا تیر دی لوگ کے کئی باری آیا ہاتھ شبیر دی جڑی رو رو کیا دی ظالم آیا پڑا تیر وے ایک میرا صغیر وے محسد کے جاماں ایک یا دو منٹ دی بکایا میری نوکری میں بسم اللہ کے رہاں انام لے کے گھر آیا ہے اپنی ماں نوادہ اممہ وے اخ میں ڈھیری نام گھننا ہے آیا بندہ نیت کے بیٹھا ہوئے نا صد کے جاماں اوہ میں صد کے جاماں ملک صاحب روندے پہنتے رو کیا دن کی تھوڈا قانون ہے قدی کسے چھیاں مہینیاں دے قاتل لو میں انام دیتا ہے جڑا چھیاں مہینیاں دے شادہ دے دا قاتل ہوئے اوہ دا کوئی نام ہوندہ ہے اے انام زمین تے سٹکی آدھا میرا کم وڈا انام تھوڑا ہے آدھا تو کیڑا کم کی تا جو ڈھیری نام مگنا ہے آدھا حسین شمرتے ہو کھولی تو میں کونڈے علام زیادہ جڑا ماں کو مانا ہی سان سگدہ میں ماریاں یوشاں میں صد کے جامان مہیندہ رہین قربان وہ راکتی رکویں نشانے دے لائے زید زور زیادہ مہیندہ رہین قربان جیڑی میں سترواز تے محلت کر رہایاں حسین دے عزادہ رہو شبیر دے ماتمی ہو میں توڑا نو کراں ایک منتے میں بس ملک مہیندہ رہین قربان کراں اوکھی گلے ملک جیئے اے لائینی نام لے کے گھر آیا ہے اپنی مانو آدھا اممہ ویک میں ڈھیری نام گھن آیاں اے دی ماں دیے تم ہی تے جرنائلیں میں بڑا اوکھا پا لائے تم ہی تے جرنائلیں کسے جرنائلوں مارے ہو سیاں او روان آلے اپنی مانو آدھایا مکان دی چھتے او بھی خاما جیس نو میں مارے ہے او روان آلے اپنی مانو لائے کے مکان دی چھتے آیا ہے شہید آزم دے پتران دے سار گزر دے رہن او روان آلے ہم چکلے پیم مردہ سار گزرے ایدی ماں دیے سوںن نو ماری آدھا نہیں اماں او روان آلے ہم چکلے پیم مانو لائے ہم چکلے پیم مانو لائے سے ورسال جنائلیں او روان آلے اپنی مانو لائے اس سار گزرے ایدی اس بہادر نو ماری آدھا نہیں اماں بعد یا یہ تو پھر کیسو نو ماری آئے او روان آلے ہم بابل ہوائے دی سانگ دے پاس اشارہ کر کیا دے او جیڑا چھے مہینی دے نیجے دے قرآن پہ پڑدہ میں حسنو ماریا ہے دماغ گوا دیئے بابلہ ویدی سانو ہلاوہ دیکھیا دیئے تو کیسے یاکوب دا ہو یوسف ہے رولی سفران دی تصویر ہے کیڑی ماں دی گودے ہو جانا ہے کیڑی بھین جڑیدہ آدیئے میرے نل بول تیری ماں مار گئی میں بچ میں لگ رہاں میں بچ میں لگ رہاں یہ دماغ گوا دیئے بابلہ ویدی سانو ہلاوہ دیکھیا دی تو کیسے یاکوب دا ہو یوسف ہے رولی سفران دی تصویر ہے کیڑی ماں دی گودے ہو جانا ہے کیڑی بھین جڑیدہ میں صد کے جاماں آدھ میں چھوٹا ویر مصوم آدھا میرے پیودہ نام حسین میں صد کے جاماں اوکھی گلے ایک بدرگان دی رانگچ وین کرنا ہے نہ میں بھولیاں نہ میں تھکیاں شبیر دے ماتمی رومنٹے جڑ گئے دا محرم دی ڈیگر پتران بھی راماں مہمان نہ دین لاشاں چاچا کے تھکا ہویا حسین پتھر دل دا میں زامن نے دا محرم دی ڈیگر نوچہ رنے روکیا دے ہے کوئی جڑا میں غریب دی مدد کرے اور رومنالیں اچھیاں مہینیاں دے لینے اپنے آپ نو پینگے جو سٹھے ہیں رباب دا پتر کونیاں دے بال خیمے دے دارتے آیا ہے چار سال دی بھین دے دا میں نے چاد پا کیا دے اس نو بلا جڑا میرے چاچے آباد دے قادلہ سکھاڑ کے مدد پہ مگدہ ہے اور رومنالیں اچھکمی شبین گھوڑ دیوا خیمے دو والائیے شبیران گھوڑتے سوار اسگران خیمے دے دارتے شبیر جھکدہ جھکدہ پتر تے جھکایا ہے میرے آقا دی آواز یسگر تائیں بلائے بابا میں بلائے حسین آدل کیوں بلائے آدھا کی تھوڑا قانونے میرے بھراک بردے قاتلنچ کھاڑ کے بابا مدد پہ مگ دیو میں نو میدان لے چلو میں میتے کربلا دا یلیاں شبیر آدل میدان ضرور لے جاماں کیا کرسے اسگر آدل میں پانی منگ ساں شبیر آدل کی میں منگ ساں رنے رو کیا دا جویں ساڑی دادی زہرا حق منگی آئی اور رونا لے پتر رچائے حسین بے غیرت وے کیا دل قرآن دا میلہ کی دی آن دا ایدی مننی کوئی نہیں شبیر آدل لاتے قرآن دا آخری ورکے بے حیامو ہک گھٹ پانی دا ہو ویا میرا اسگر باش پا ویا اس بچے دی کلام قطع کرو نیت ساڑی اپسے جنگ شروع ہو ویسی اس تیر چلے چوپایا جڑا جنگنج گھوڑیا نماریا ویندہ ہے دوڑی رباب رونا لے میری سین او تیر کمان باہر کڑیا ہے رنی رو کیا دی آج پتہ لگیا ہے میرے پیو میرے دا آج تیر کمان کیوں رکھایا ہے اپڑا پیکا صندوق کھولے اپڑا تیر کمان باہر کڑیا ہے حرمل دی گردن دا نشانہ بنایا ہے بھاری بھئی فضا رو کیا دی اے زین بھاجا بھر جائی جنگ تے جڑ گیا رو بنا لے میری سین زین بے آلیا رباب سین جتیر کمان تے ہت رکھیا ہے علی دی دیوے کیا دی میرے دونسو والندہ جواب دے اسگر دی ماد حکم کرو میری سین آدی تیرے پیو دا نام بی بی آدی امراہ الکیس تیرے پیو دا نام بی بی آدی حیدر اکرار اپاس دی مرشزا دی وے کیا دی دس کون بہادرے اسگر دی مارو کیا دی تُو سم بہادروں تیرے اپاس بہادرے تیرے اونو محمد بہادرے تیرے اکبروں گا سم بہادرے رونی میری سینو کیا دی جنگ اور تا تے واجب ہویا تے باس دی کان پیچھ رو گیا نڑیا جنگ اور تا تے واجب ہویا اکبر انج نلہ جاویا پتر پیاری میں رہ بڑ ماں دے لیا میں موجز نما پیو دی دیا میں حسین دے حتہ دو اسگر نو چینیاں تیرے حتہ دے رکھنیاں پتر نو لے کے وطن تے ٹور جا پتر جوان نو سیاں پتر دی داڑی لاسیاں پتر نو سیرے پاوی میری نویسی رومن آلیو میری سینو بابا دلکھ اسگر رومن میں شبیر تو وار دی ماں میں تیر اندازن دی دیاں میں جانی ایدہ نشانہ اسگر نہیں شبیرے میری سینہ دی پر پتر نو حق کلمار پی بیا دی ایو نال گردل ستھی کاروے تیر پیو نو لگ ویسی آپ نے پیو دیا تلیاں دو و دیا ہے آپ نے کاتل دیا کے جاگ باگیا دا ہے میں پانی منگیا ہے آیا مجرم میں آیا اوپے جنا میں چان زہرہ دا راک شیست سے ہی تیرا ہاتھ پیا کم دا ہے مجرم میں آیا